صحیح کلاس شروع کر رہے ہیں اب لیپ کھولنے ہیں تو ہم سب سے پہلے ایک لیپ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم پہلے ہم بیک اپ کی لیپ کر رہے ہیں اس میں السلام علیکم والیکم سلام تھوڑا تا بیٹ گریں گے پیکٹ اس سے کھولنے میں میں نے ایک سویچ لیا ہے میں نے ایک سرور مشین لی ہے اور سویچ کو سرور سے کنیکٹ کر لوں گا پاس ایتھنٹ زیرو ون سے پاس ایتھنٹ زیرو فور کے اوپر کنیکٹ ہو گیا ہے میں ان کو دونوں کو آئی پی بھی دے دیتا ہوں آئی پی ان کے میں باہر لکھ دیتا ہوں موسیقی 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 سر آواز نہیں آرہی ہے سر آواز نہیں آرہی ہے موسیقی موسیقا 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 آپ کوئی بھی نہیں آرہا ہے سرگیہ لی ہوگا ہے اسے نیز اگر آپ کو ٹھونڈ میںings جانے میکنیچ کرنے کے لیے میاں کچھ کر رہے ہیں ری کنیکٹنگ کا واتس اپ پہ دیکھا آپ نے سہیے پہلے ہم نے راؤٹ سوچ کے سرور پہ آئی پی دے دی 1.2 اور پھر ہم نے یہ طریقے کار سے ادھر آئی پی دے دی ہم نے سرور پہ کیا آئی پی دی دی 1.2 تاکہ وہ سرور کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے یہ ہم انوائرمنٹ کا ایک پروٹو ٹائپ بنا رہے ہیں اس پہ گیٹوے بھی لٹھنا ہے سرور کے اندر نہیں گیٹوے نہیں ڈالنا گیٹوے کی ضرورت نہیں نا وہ سیگمنٹ ٹو سیگمنٹ کمیونکیشن ہو رہی ہے نا گیٹ پہ تو اسے اس وقت ضرورت پڑھتی ہے جب آپ اپنے سیگمنٹ میں سے دوسرا سیگمنٹ میں جا رہے ہیں اس کو سیف کرنا ہے ہاں اسے سیف کرنا ہے ڈبلی آر کر کے سیف کر لیا اور اب اس کا نام چینج کر لیتا ہے اس کا نام کر دیتا ہے کچھ کون فیگر ٹرمیل اور اچھا اس سے پہلے سب سے پہلے اس کا نام سوفیئر دیکھ لیتا ہے کہ کون سا سوفیئر ہے تو سوفیئر دیکھنے کے لیے اس کے اندر ہم کمانڈ دو کمانڈ ہیں ایک کمانڈ ہے شو فلیش تو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ والا سوفیئر لگا ہوئے جو اس کی وینڈر استول ہوئی ہے 2960 se4.win یہ شو فلیش کی کمانڈ سے دیکھا ہے کہ اس کی فلیش میمری جیسے اس کی فلیش میمری جیسے اس بی فلیش درائیب ہوتی ہے اس طرح اس کی فلیش میمری اندر کونس اپررائٹنگ سسٹم استول ہوا ہے اب میں اسے نوٹ پیٹ پہ اوپن کر لیتا ہوں اور یہ میں نوٹ پیٹ پہ کاپی کر رہا ہوں اپنے پاس اس کو پورا ہی کاپی کر کے نوٹ پیٹ پہ ایڈٹ کر لوں ایسا صحیح ہے نوٹ پیٹ پہ آپ کو دکھ رہا ہے جو فائل ہے ہماری sc.4 pin ہے صحیح ہے ہم ہم پیکٹ ٹریسر پہ آتے ہیں پیکٹ ٹریسر کے اوپا دیکھیں سرور کے اندر آئیں گے سرور پہ ڈبل کلک کرا اور اس کے سرویسز میں آئے ٹی ایف ٹی پی سرور پہ آئے اور یہاں دیکھیں یہ 2960 کا جائے اور کونسی فائل ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے 2960 sc4 bin اس کے اندر آپریٹنگ سسٹم موجود ہے اور 2960 کا کونسا ہے fx.bin صحیح ہے صحیح ہے تو اب ہم اس کے اندر آپریٹنگ سر ڈاؤنلوڈ کریں گے نیا جیسے وینڈو 10 پہ وینڈو 11 ڈالنی ہوتی ہے تو وینڈوز اس کی اس جو ہے وہ تو آپ انٹرنیٹ سر ڈاؤنلوڈ کریں گے جو بھی ورز جن ہوگا آپ ہمارے پاس یہ تین وجہ ہیں تو ان میں سے میں ایک وجہ سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کرے کے دیکھا رہا ہوں صحیح ہے سی سر سی سر سر غمبارہ سے بتائیے جا میں نے بھی پیٹی ٹرے سے پول ایک سویچ کے اندر شو فلیش کی کمانڈ لگا کے ہم نے چیک کیا کہ اس میں کون کون سا وہ ہے کون سا آپریٹنگ سسٹم اسٹالل ہوا ہوئے تو میں پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر جو اسٹالل ہوا ہوئے وہ ہوا ہوئے scfo.bin بائنری فائل ہے سی ٹوائنٹی نائن سکسٹی کی سویچ کی اب ہم اس کی جو اپگریٹ کر رہے ہیں fx.bin بائنری فائل ساہی ہے تو اب اس کے لیے ہم سویچ پہ آتے ہیں سویچ میں دیکھیں ابھی ایک ہی فائل ہے آپریٹنگ سسٹم کی دوسری فائل کے لیے ہم کمانڈ لکھتے ہیں کوپی ڈی ایف ٹی پی سے کرنے فلیش کے اندر اور پھر انٹر کروں گا میں ابھی بلے لیں ایڈریس اور نیم آف ریموٹ ہوسٹ تو ایڈریس ڈال دوں گا کیونکہ ڈی ای ایس تو ہے نہیں تو ریموٹ ہوسٹ ڈال نہیں سکتا 1.2 سائے اب یہ بلے سورس فائل نیم سورس فائل نیم میں وہی سے سلوہ سے اٹھا کر ڈال داؤں سورس فائل نیم 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 موسیقی 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 ہائی سوچ سے تھوڑی کرائی تھی وہ تو میں نے نام کوپی کرائی تھا نا نام تو سرور سے کوپی کروایا تھا نا ٹھیک ہے اب یہ کوپی کیسے ہوگی یہ جو سرورس کے اندر اس کی fx.bin دیکھ رہی ہے کوپی کیسے ہوگی آپ پہلے کوپی کمانڈ ڈالیں گے ٹی ایف ٹی پی اور فاورس کلیش ہی کمانڈ ڈالیں گے یہ آرہا ہے اسکرین شیئر ہو رہا ہے آپ رہوں کو کیا نہیں اسکرین شیئر نہیں ہو رہا چاو ایک سیکنڈ رکھے گا ہاں تو دیکھیں ہم نے کوپی ٹی ایف ٹی پی سرور لکھا کہ کوپی کرو ٹی ایف ٹی پی سے فلیش میمری کے اندر پھر انٹر کر رہا تو اس نے بولا سرور کا نام باتاؤ ٹھیک ہے تو سرور کا ایڈرس دیا جہاں پہ وہ فائل پڑھی ہوئے صحیح ہے پھر اس نے بولا فائل نام باتاؤں بہت ساری فائلیں ہوں گی وہاں تو اس نے بولا fx.bin ہے صحیح ہے پھر وہ بولے گا کہ ڈیسٹینیشن پہ بھی یہی نام لکھنا ہے یا کوئی اور نام رکھتے ہیں تو وہیں ڈیسٹینیشن پہ بھی نام رکھ دو انٹر کر آ تو اس نے سیکسیس فول کر دیا ایسے تو یہ سر یہ نام ہمیں خودی پوچھے گا یہ c2960 یہ ہمیں پتہ کیسے جلے گا کہ یہاں آگئے کیسے آئی گی فائل سرور میں جا کے سیٹنگ بتا دیں یہ شاید وہ مس کر گئے ہیں پارٹ سرور کے اندر جہاں سے آپ نے فائلز دیکھی تھی نا تی ایف ٹی بی سرور میں جہاں پہ بہت سارے فم ویر آ رہے تھے اس کے ہاں یہ شاید وہ پارٹ میں یہ ہے یہ ہے سرور میں آئے ہم صحیح ہے اور اس کے سرویسز میں آئے تی ایف ٹی پی میں گئے یہاں پہ 2960 ہے یہاں fx.bin ہے صحیح ہے تو یہ پہلے اس میں جو اسٹال ہوا تھا وہ اسی 4.bin تھا صحیح ہے مجھے آپ اسٹال کرنا ہے fx.bin صحیح ہے تو یہ نام تو میں نے کوپی کر لیا تھا نا یہاں سے مجھے پتا تھا کہ یہاں سے کوپی کریں گے اس میں ایک اور چیز بھی دکھاتے تھا آپ کو صحیح یہ کوپی نہیں ہو رہا نا بات یہ کوپی کہتے کریں تو کوپی نہیں ہو رہا وہاں تو ریموٹ آ رہا لکھا کنٹول سی کریں گے نا اس پہ سیلیک کر کے صرف کنٹول سی کے لئے آپ کو آپ کو ویب براؤزر پہ شیئر کر رہا ہوں کنٹول سی کر کے لئے go یہ ٹی اے فٹی پ ٹٹی ٹو سرور ٹی تی اے ل realize سرور صحیح ہے یہ چھوٹی سی لئی ٹی ہیں یہ آپ اپنے نیٹورک سے استول کر لے گے تو آپ کا کمپیوٹر ہوا dragged صحیح ہے جب وہ ٹی اے فٹی بھی سرور بن جائے گا تو تو آپ اپنی جو ایمج فائل ہے نا وہ اس سرور مشین کے اوپر اسٹالل کر دیں گے صحیح ہے؟ بھر آواز نہیں آرہی باقیوں کو بھی نہیں آرہی یا صرف آپ کو نہیں آرہی باقیوں کو تو آرہی ہے نا آرہی ہے ہاں تو پھر آپ کے نیٹ میں مسئلہ ہے نا تو بات سونج بھائی آپ کے کہ تی ایف ٹی پی سرور آپ کو انوائرمنٹ میں اسٹالل کرنا ہوگا اس میں آپ کو فائلیں انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے اسٹالل کرنی ہوں گی اور پھر آپ اپنے سویچز اور راوٹرز کو ادھر سے اپ ڈیٹ کریں گے صحیح اب میں اس پہ واپس آتا ہوں اب یہ دیکھیں اس میں ہم جب چیک کرتے ہیں تو اس میں میں پاس اب دو فائلیں آگئی ہیں ایف ایکس ڈاٹ بین بھی آگئی اور ایسی فو ڈاٹ بین بھی آگئی یہاں تک ہوگی آپ سب کا تو اسے ڈبلی آر کر کے سیف کر دیں ایف آپ کیا پھر آپ کو سوٹرز کی دیں ایف 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 فائل نیم کیا پھر آگئی ایف ایف کام ایف آپ کیوں نے اسوٹرز فائل نیم آیا تاہا تاہاbar ہے اپنے ادھر پیسٹ کر دیا تاہا ایف ایف جو تھا یہ تو مجد ہے ہاں کراتا یہ دیکھیں یہاں کراتا ہے یہ سٹرنیشن پہ و سیٹر کرنا ہے تو یہی والا بولا ہے کہ سورس کا نام جو آپ نے select کیا fx.win جب آپ کو operating system میں شو کرانا چاہے تو آپ کو یہی دکھے گا fx.win تو بولیں ہاں fx.win ہی دکھنا چاہیے اس میں صحیح ہے صحیح ہے ہم آپ پر دو فائلز آ گئی ہیں اور اب ہم اس کو دیکھیں سیف کر گیا لیکن ہم میں اس کو ری لوٹ کرتا ہوں تو یہ پہلے والے operating system سے ہی بوٹ کرے گا صحیح ہے تو اس میں آن آف کا تو کوئی بٹن ہے نہیں تو اس میں ہم ری لوٹ کی کمانڈ لگا دے دیتے ہیں یہ بول ہے confirm ری لوٹ پہ دیکھیں ری لوٹ کرتے ہوئے یہ کس سے کر رہا ہے sc.win سے کر رہا ہے جب کیسے کرنا چاہیے تھا fx.win سے جنہیں operating system ڈال ہے ہم نے یہ ہو گیا چیک آپ کا کہ اس نے sc.win سے کرا ہے fx.win سے نہیں کرا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے جاتا ہوں کانفیگریشن موٹ پہ میں یہاں لکھتا ہوں بوٹ اور یہاں میں نے پیسٹ کر دیا صحیح ہے اب اس کمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بوٹ کریں ہیں operating system کی boot priority چینج کر رہے ہیں جاتا ہوں اب درست میں نے ور کرا صحیح ہے آپ لوگ بھی boot system اور نئی booting windows کی فائل یہاں پہ ڈال دیں تاکہ آپ کا صحیح ہے اب سویچ ہے وہ نئی operating system کے ساتھ بوٹ ہو صحیح ہے اب اس میں reload کر رہا ہوں دوبارہ اب یہ دیکھیں نئی operating system سے boot ہو رہا ہے تو اس لیپ سے ہم نے کیا سیکھا ہے ہم نے HECK کے ایک نئی operating system کیسے install کیا جاتا ہے نئی operating system install کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس کے ہارڈ ویئر کے اندر software's کے اور option open ہو جائیں گے صحیح ہے یہ لیپ کلیئر ہوگا یہ decide کیسے کرتے ہیں کہ switch کے اندر ہمیں کونسا مطلب software چاہیئے یہ ہر software اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے ہر software کے اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے ہر software کے اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے جیسے آپ کی android کے اپ ڈیٹ آتی ہے لیکن آپ اس میں تو اسے وہ ہی designer ہی اپ ڈیٹ کرے گا جو ڈیزائنر ہوگا وہ بتائے گا کہ اپ ڈیٹ کونسا کرنا ہے ویسے اپ ڈیٹ کرتے ہیں لیکن part of ڈیٹ آتی رہتی ہے we need to get one we need to get one we need to go ڈیٹ آتی آتی ڈیٹ آتی 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 آپ کیا آز کٹ کے آ رہے ہیں tbch at the rate 123 password windows login ڈیٹ ڈیٹ ہاں ہاں tech at the rate 123 موڈیفکیشن کر رہے ہیں کہ سویچ کے اوپر اگر کوئی کونفیگریشن کرنی ہے نا تو سویچ کو ہمارے بیک اپ لینا ہوتا ہے بیک اپس لینا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی بندہ نیا پائنٹ ہوئے تو اس کے اندر پرابلم نہ ہو اس کو اگر کوئی کونفیگریشن کے اندر پرابلم کر دیتا ہے تو ہمارا پھر سویچنگ کا سیکمنٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا بیسے تو جن نائے بندے ہوتے ہیں ان کو صرف فلائٹ نیٹورک تک کا ایکسس ہوتا ہے آپ کا فلائٹ نیٹورک سے بہار کا ایکسس دیتے نہیں ہے راؤٹرز ہوئی رہا کا راؤٹر اور فائرور کا تو اب چلیں فلائٹ نیٹورک کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سویچ کا بیک اپ کیسے لے سکتا ہے صحیح سٹارٹ کریں پھر سڑا سڑا سر شروع کی کلاس میری میس ہو گئی ہے کریے بھائی اپنے ویڈیو آئے گی یہ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ آرہے ہیں آدھے گھنٹیں لیٹھ صحیح ہے اب اگر میں تین دفعہ تو ریپیٹ کر کے ہوں باکش سارے بور ہو جائیں گے صحیح ہے ہمیں آگے بھی تو کرنا ہے دیکھیں اسے آنیبل کروں گا میں اور اس میں پہلے کونفیگریشن سیف کر لیتا ہوں میں کوئی یہ کونفیگریشن سیف کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ جب ہم ریٹریف کریں اس کا آئیو ایس تو ہمارے پاس ہی کونفیگریشن آنی چاہیے صحیح ہے اس کا نام میں کر دیتا ہوں کیا نام کروں اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں کونفیگر و خیالی کونفیگر من ق Smooth دیتا ہوں اور سیز دپارٹمنٹ صحیح ہے تو سیز دپارٹمنٹ کا سویچ ہے یہ اور اس کو وی آر کر کے سیف کر دیتا ہوں صحیح ہے تو یہ آپ کا سیز دپارٹمنٹ کا سویچ ہے مرحب جو لوکیشن ہوتی ہے اس لوکیشن کے نام سے سویچ کا نام لگ دیتے ہیں اور اسی کا فلور بھی آگے لگ دیتے ہیں یہ سیلز کے دپارٹمنٹ میں اگر تین فلورز ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سیلز دپارٹمنٹ کا فرس فلور ہے سیکنڈ فلور ہے اور تھرٹ فلور ہے صحیح ہے اب اس کا ہم بیک اپ لے رہے ہیں تو یہ بیک اپ کی لائب ہے تو اس کو ہم کرتا ہے اس کی سٹارٹ اپ کانفیگریشن فائل کو ہم کریں گے ٹی ایف ٹی پی سرور کے اندر ٹی ایف ٹی پی سرور کی یوٹیلیٹی میں نے دکھا دیا آپ کو ٹی ایف ٹی پی ٹھارٹی ٹو ہے جو ابھی براوزر پہ دکھائی تھی اس کے علاوہ اور بھی فری یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں آپ کو ایسا بھی سوفوئر سٹال کر کے اپنے سسٹم کو ٹی ایپ ٹی پی سرور بنا سکتے ہیں صحیح ہے اب میں اس کو انٹر کرتا ہوں اب یہ مانگ رہا کیا ہے ایڈریس یا کوس نیم کوس نیم تو اس وقت ہوتا جب اس کے پاس ٹی ای نیس انویرمنٹ میں لگا ہوتا ون ڈاٹ کیا تھا ٹو سرور کا ایڈریس تھا ون ڈاٹ ٹو اب بولا ہے کہ اس کا جو وہ ہے دیسٹینیشن فائل نیم اس کا دیسٹینیشن فائل نیم آپ کر دیں میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں دیکھیں یہ جو ہے نا علی کے نام سے سیو ہو گئی ہے آپ لوگ اپنا اپنا نام رکھ سکتے ہیں تاکہ اگر کہیں پھر جو بھی سویچ کا بیک اس کا بیک اپ جو لیا ہے آپ نے تاکہ وہ کسی بھی اور سویچ پہ لیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس پھر اسی فائل نیم کو ایکسس کرنا ہوگا کیونکہ ٹی ایف ٹی پی سرور میں بہت ساری فائلیں ہوں گی نا الگ الگ قسم کی آپ نے جو بیک اپ فائل بنائی ہے وہ ہی ڈاؤنلوڈ کریں گے نا سر یہ یہاں تک ہوگی آپ کا آگے کریں یہ ایک فولڈر بنائے گا سر یہ وہاں جاگا سرور میں دیکھیں گے نا تو وہاں فولڈر بنا ہوگا اور اس میں تو آپ کے پاس فائل لاری ہوتی ہے ایک سے فائنری فائل بناتا ہے صحیح اب دیکھیں اس کے اندر میں آتا ہوں سرور کے اندر اور سرور میں میں ایک دفعہ ڈی پی بے جا کے دوبارہ ٹی ایف ٹی پی بے جاتا ہوں دیکھیں علی کے نام سے فائل آگئی میرے پاس صحیح ہے بیک اپ آ گیا ابھی آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ بیک اپ لینا سیکھ رہے ہیں اس کے اندر تو بہت ساری ٹکنالوجیز ہوتی ہیں ہم لوگ آگے جو سیکھیں گے ان سب کا کہنے کا مقصد ان شورٹ یہ ہے کہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے بیک اپ لینا زیادہ بہتر رہتا ہے ورنہ کچھ خرابی ہوگئی جو پھر آپ کے پاس وہ پھر کانفیگریشن کرانے کے لئے سینئر منیجمنٹ میں جانا پڑے گا سینئر منیجمنٹ والے آپ کو بولیں گے کہ چھڑنے کی ضرورت کیا تھی کانفیگریشن کو جتنا کام بولا تھا اتنا کرنا چاہے تھا صحیح ہے ہو گیا بیک اپ اب اس کو بیک اپ کو ریٹریف کرنا سیکھتے ہیں کہ اب ہم نے کچھ گڑھ بڑھ اگر کر دیا سویچ میں تو پھر اس کو اس کو واپس کیسے لے کر آئیں گے صحیح یہاں تک ہو گیا نا آپ سب کا اب دیکھیں اس کے اندر میں اس سویچ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں صحیح میں نے سویچ کو ڈیلیٹ کر دیا میں یہاں سے ایک اور سویچ اٹھاتا ہوں 2960 کا اور اس پر میں کیبل سے کنیک کر دیتا ہوں اب جو یہوالی فانس ایتھرنیٹ کی کیبل ہے نا اس کے اوپر میں ادھر وی لین کی آئی پی دوبارہ ایلیوکیٹ کروں گا کیونکہ وی لین تو ہمارے پرانے سویچ میں تھا نا انیبل کرا اس کا config terminal interface vlans اور اس کی ip address دیتا ہوں ip address 192 168 1.1 اور اس کا address 255.255.255.0 اور اسے میں no shutdown کر دیتا ہوں صحیح no shutdown کر دیا میں نے اب دیکھیں اس کا سویچ کا نام تو وہی آ رہا ہے جو تھا آپ کا سویچ کا نام صحیح اب ہم اس کو جا ہے وہ والی آری والی فائل اس میں لاتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے copy tf tp tf tp server سے کرو کس میں running configuration میں اب میں انٹر کروں گا اب یہ بولا ہے tf tp server کا editors بتائیں environment کے 192 168 1.2 بولنا ہے source file name بتائیں میں بولتا ہوں علی ہے source file name destination file name یہ ہی رکھنا ہے میں بولتا ہاں یہ ہی رکھنا ہے دیکھیں sales department آ گیا sales department کا مطلب یہ ہے کہ switch کے اندر جتنی بھی فائل تھی تو سارے کی ساری فائل آ گئی ابھی اس میں صرف data آپ کے باس کتا تھا یہ آ رہا تھا data آپ کے three six seven bytes کا data تھا صحیح ہے صحیح ہے تو ہم نے اس میں کیا کیا سیکھا ہم نے ابھی سیکھا switch کے software کو update کرنا سیکھا جائے گئے environment میں نئے operating system ڈالنا ہے تو tftp کے ذریعے ہم ڈال جائیں گے یہ کام usb کے ذریعے بھی ہوتا ہے لیکن اب kiker tracer میں تو usb لگے گی نہیں لیکن آپ usb کے ذریعے update کر سکتے ہیں usb کے ذریعے پہلے جسی binary کی فائل download کریں اور binary کی فائل download کرنے کے بعد اس سے پھر update کرتے ہیں صحیح پھر ہم نے دوسری بات یہ سیکھی کہ اگر کوئی environment میں ہمارے پاس device ہے اس کا backup جو ہے ہمیں tftp server میں لینا ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی ہم سے misconfiguration ہو گئی تو پھر problem ہو جائے گی ویسے تو misconfiguration تو possibility ہوتی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو paper پہ ہی ملتی ہیں ساری configuration کے کیا کرنا ہے آپ کو لیکن پھر بھی اگر کوئی غلط ٹائپ کر دیا ہے کچھ بندہ اپنے پاس سے جیسے جاننے والا تھا اس کو ایک جواب ہوئی تو اس نے voice over ip کے phone کی configuration database سے اڑا دی تھی فائل جا کر تو اللہ تک سر میں ٹیسٹنگ کر رہا تھا ٹیسٹ کرتے کرتے وہ ڈیلیٹ اس سے تو اس صورت میں backup ہوگا تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا ونہاں دوبارہ سے ساری configuration چیک کرنی پڑتی ہے صحیح یہ clear ہوگی آپ کو تو پھر ہم نئی لیب سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کچھ سوال ہے تو پوچھ لیں یہ جو آپ نے جیسے صورت سے میں علی لکھا علی لکھے انٹر کرنا ہے ہاں وہ علی کے بعد بولنا ہے کہ علی رکھنا ہے ڈیسٹینیشن کا نام جب وہ switch میں ہے تو switch میں آتے ہوئے نام تچھین نہیں کرنا فائل کا سر ایک میں اس کو کر رہا تھا تو ایک error آ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں ہاں بھی بتا دیں مجھ سے پوچھے source file name جیسے میرا نام آ پہ دے میں نے آ پہ کر رہا ہے ٹھیکھے اور پھر destination file name running configuration پوچھ رہا ہے ہاں تو وہاں کیا کر رہا ہے ایک ایک ٹھیک ہے دے ENTER انٹر کر دوں n اچھا وہ بھولہ destination بھولہ یجے اس پہ کر رہا ہے کیا ارہر آ رہا ہے ارہر opening tft tftp colon 192 one sister slash note,"file." directory تو ہم نے vln id نہیں ڈال لیا ویلین ایڈی دیکھیں ویلین ویلین بنا دیا میں نے اس میں 1.11 آیا ہے یا 1.1 اور سرور میں 1.21 آیا ہے یا 1.2 ہی ہے سرور میں پنک کر آگے دیکھ لیں کہ واقعی پنک بھی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا 1.2 کو آپ کا identify ہو جائے گا کیا آپ کا segment صحیح کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ویسے تو آپ YouTube پہ USB والی ویڈیو دیکھ لیے گا اگر آپ کو operating system ڈلوانا ہو اس میں لیکن اس میں 1.1 سے ping آرہی ہے سرور کی ping آرہی ہے سرور 1.1 ہے 1.2 ہے سرور 1.2 ہے سرور سے میں switch ping کر رہا ہوں تو آرہی ہے سرور سرور آپ نے کوئی سٹیکنیز کر جاؤگا دیکھنے بجلس ایک کام میرے پاس چل لہا ہے تو آپ کے وزی سرنا چاہیے آپ فائل شیئر کر دیکھ لیے دور آئے تو نہیں سکتے لیکن میں شیئر کر دوں لیکن اب میں اس میں اور کام کروارا رہا ہوں PC فائل کے اندر ٹھیک تو پیر ان شورٹ کہنے ایک اپڈیٹ کرنے کا دیکھا نیٹ ورک پہ رہتے ہوئے اور دوسرے چیز ہم نے سیکھ ہوئے اس کی کانفیگریشن کا لے لیں تاکہ اگر پر 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 میں اس کی بیڈیو آپ اس پہ لیکھ سکتے ہیں یویڈیوب سے اس پہ آپ یہ لکھے گا how to upgrade a IS file in Cisco router or Cisco switch from USB اور یہ دوسرا یہ لکھ دیا کہ how to get a backup from Cisco switch or router to USB وہ آپ پر کر دے دے گا صحیح بتا دے گا ویڈیو کہ USB سے کہا لگتی ہے مثلا USB port ہوتی ہے جیسے ہم اس کو access کر رہے ہیں وہاں copy USB command لگائیں گے تو USB copy ہو جائے data اگر USB block نہیں کری بھی دو اچھا یہ file copy ہو یہ اس کو دیکھیں گی کیسے copy ہو گئی ہے اچھا وہ اس کے اندر تو اس میں بہت آنا یہ بہت ساری file ہیں تھی دیکھیں ابھی تو ہم نے سو prototype پر کر رہے ہیں یہ کام صحیح چلیں ہم ایک اور lap کر رہے ہیں دیکھیں یہ سرور ہوتا ہے اور میں ایک چھوٹا نیٹ وک بنالوں یہ backup backup کے کام کے لابہ ایک اور کام بھی ہوتا ہے جو عمومن نیٹ وک اسوسییٹ ہوگی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو sites ہوتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو hospital کی سائٹ ہے collection point کی تو وہاں چار پچ pieces لگے ہوں گے اور main سب پہ ائی پی سر لی ہوتی ہیں تو وہاں پہ ائی پی ڈی ای سی پی سر ور کی requirement ہوتی ہے اب آپ کو یہ بات میں نے پہلے بتائی ہے کہ ہماری جو windows ہے نا وہ دو streams کے اندر windows بناتی ہے ایک بناتی client site کی window صحیح client site جو جو بناتی ہے وہ بناتی ہے window 8 window 10 window 11 صحیح ہے دوسری window بناتی ہے server site کی window جو آپ کی بناتی ہے window 2008 2012 2016 2019 یہ windows تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس windows کی اگر ہم genuine copy کی بات کریں گے تو وہاں پہ ہمارے اگر ہم کوئی pirated software compliance والے ادارے میں نہیں لگا سکتے یہ بات آپ لوگ کو پتا ہوگا compliance کا ادارہ مطلب یہ ہے کہ ISO certified ہوتا ہے اس طرح security compliance certified ہوتا ہے تو چیک کرتے ہیں کہ pirated software نہ چلا ہو بناؤ پھر security اس کو وہ نہیں کرتے مالب وہ نہیں ہوتا کہ security proof ہے صحیح تو اس کی genuine window لینی پڑے گی آپ کو genuine window کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ normal client site window 30,000 ھو اور جو server site genuine window ہے وہ user کے حساب سے ہوتی ہے جیسا 25 user ہیں اور اس کے س services وغیرہ بھی لئے ہیں اپنے تو وہ لاکھوں میں چل جاتی ہے اس کی سہی license وہ install ہوتی ہے ان server machines میں الگ سے اور پھر وہ services provide کرتی ہے اب اس میں Cisco Microsoft ایک recommendation دیتا ہے کہ آپ کا server ہے اس کے اندر دو الگ الگ machine وں پر آپ windows install کریں ملہ اس کی windows آپ نے شاید server site کا کوئی بندہ ہو یہاں پہ تو اس کو بتاؤ گا ویسا environment نہیں ہوتا جیسے ہمارا normal environment ہے وہاں role based environment ہوتا ہے ملہ اب جو چیز ہمیں install کرنی ہوتی ہے اس کا role پہ check لگاتے ہیں role install کر دیتا ہیں جیسے وینڈوز بات آرہا ہوں وینڈوز دو آزا ان لس کی بات کر رہا ہوں اب issue یہ آرہا ہے اس میں کہ dhcp سرور یہ broadcast کرتا ہے broadcast کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جیسے میں آپ لوگ کو پہلے بتا یا کہ کوئی بھی computer ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس میں جیسے start ہوتا ہے اس کے اندر چلتا ہے ایک post power on self test جو bios کے اندر ہوتا ہے اس صبح صبح اٹھا اس نے چیک کیا ہے بھائی میں پاس نیٹ ورک interface card لگا ہے وینڈوز ٹول ہوتے وی client پہ چیک لگا ہوتا ہے اس پہ dhcp بھے dhcp کی براڈکاسٹ کرے گا سرور ماشین میں چلے گی براڈکاسٹ اور براڈکاسٹ جب سرور اس کے ساتھ communicate کرنا شروع کرے گا تو windows services disturb ہوں گی تو windows recommend کرتا ہے کہ جو آپ dhcp کا رول ہے وہ الگ virtual machine تے install کریں صحیح آپ normal virtual machine جو ایک virtual machine پہ دونوں چیزیں دونوں رول install نہ گریں ورنہ communication services میں problem آئے گی اب اس سارے scenario میں کچھ سوال ہو تو پھر بتائیں پھر میں آگے کی سٹوری بتاتا ہوں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں clear ہے آپ لوگوں کو سب کو میں نے کیا کہ بتائے گا repeat میں مجھے اس کا ملک clear نہیں ہو آپ لوگ کو آپ نے جیسے بات کہ کہ کوئی software لینا مہنگا پڑتا ہے کافی تو ہم پیلیٹ تیوز نہیں کرتے ہی بات چل لیتی آپ ہی تو میں اس بات کو دوبارہ repeat کر دیتا ہوں دیکھیں یہ جب window ہے یہ client site window ہے Microsoft window بناتا client site window 8 11 window 10 صحیح ہے یہ C zone پہ جا کر چیک کریں گے نا تو صحیح یہ جو یہ server ہے اس کے اندر Microsoft اور windows بناتا ہے Microsoft دو type windows بناتا ہے client کے لئے window بناتا ہے ایک servers کے لئے بناتا ہے server کے لئے جو بنائے گا وہ بنائے گا server 2008 2012 2016 2019 صحیح یہ ہے server کے windows اب servers کے اندر windows ٹول کرتے نا تو Microsoft recommend کرتا ہے کہ اس کا ڈی ای سی پی server الگ install کیا جائے اور یہ والی window جو normal active directory ہے وہ الگ install کری جس میں user control ہوتا ہیں صحیح ہے تو اس وجہ سے یہ ہمیں کافی زیادہ costly پڑتی ہے تو اس کا solution ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ایک router جو آپ install ہوا ہے جیسے ہمار بس router install ہوا ہوا یہ router اگر یہ door hospital کی collection point ہے یہاں پہ ایک مندہ آتا ہے اس pc کے پاس بیٹھتا ہے اور بولتا ہے مجھے cbc کروانا ہے صحیح بولتا اچھا cbc کروانا ہے پیسے جمع کروا کر آجائیں پیسے جمع کر باتا ہے cash counter ایک code generate دیتا ہے وہ code کہاں generate ہو رہا ہے main data center میں generate ہو رہا ہے door hospital کے collection point سے صحیح ہے وہ جب main data center collection point سے code generate ہو رہا ہے تو وہ strip لگائے گا اس کے blood bank پہ اور اس کو بجوا دے گا صحیح تو یہ router اس کے data میں جو data center ہے اس سے connect ہو گا اور اس کا data center چل لہا ہوگا database چل لہا ہوگا اور اکل کا database وہ یہاں چل لہا ہوگا یہاں entry ہوئی یہاں entry enter ہوئی تو یہ بیچ میں جو دونوں connect ہوئے کیونکہ تو جوہر والی side ہے نا اور یہ محکمہ موسمیات کے باس لگا بھائے server اور اکل کا database یہ بات clear ہوئی آپ کو جی پوچھیں سوال نہیں کریں گے تو پھر job کیسے ملے ایک دفعہ دوبارہ سمجھا دیں ریموک side database میں data enter کر رہے نا تو آپ اس کو بتا رہے ہے کہ وہ server کیسے handle کر رہا ہے یا data کیسے اس سے receive کر رہے آ مال اب یہاں پہ جو ایک بندہ ہے وہ اس نے entry کری ہو Oracle database میں entry ہو گئی صحیح یہ تو بیچ میں router آ رہے ہے نا اب Cisco والا جو network administrator ہوتا ہے نا بولتا ہے کہ میں اس ہی راوٹر کے ذریعے DSCP server install کر دیتا کر دیتا ہوں تو اب ہی ہم router کے ذریعے server configure کر رہے ہیں DSCP کا اب میں اس switch کو اس کے ساتھ تنکل لیتا ہوں 2960 کو 2960 کو configure کرنے کے بعد اب میں اس کے بعد سب سے پہلے اس کے پر IP دے دیتا ہوں اس کے default gateway پہ یہ جو یہ ہے اس کے default gateway ہے gigabyte 0 0 یہاں میں IP دے دہتا ہوں 192 dot 168 1.1 1.1 سب اس کو دوبارہ سے سمجھا دیں گے تو دوبارہ سے تو پھر لوگ پیشہ کی نماز میں چلے آئیں گے اب آپ کے لئے ان شورٹ یہ ہے کہ ہم پیسے بچانے کے لئے جو ہمارا راوٹر ایک کلیکشن پوائنٹ سے مین ڈیٹا سینٹر پہ کمیونکیٹ کر رہا تھا پیچ میں راوٹر تو لگا ہوئی تھا ہم ساری ہم میں نے اس کو آئی پی دے دی ہم آئی پی دینے کے بعد میں راوٹر کی کنفیگریشن کھولتا ہوں اور اس کو ڈی ای 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 سی پی کنفیگر کھر دیتا ہوں ساری 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 یہ جو آج نے راوٹر تو سویچ کنک کیا یہ گیگا ٹو گیگا کنک کیے نہیں گیگا ٹو فاس ای 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 ساری تو یہاں پہ میں کنفیگریشن موٹ پہ آیا آئی پی ڈی ای سی پی اور پھر اس کو پول دے دیتا ہوں نام پول کون سا ہے اب میں اس کے آگے کوسٹن مارک ڈالتا ہوں اور پھر یہ پول کا نام بل ہے پول کا نام کیا تھا پول کا نام میں ڈال دیتا ہوں ایس ای سلانی کا شوٹ ڈال دیتا ہوں ایس ای 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 اور پھر اب یہ بل ہے کہ اس کے اندر ڈی ای سی پی کون فی گیرشن اوپن ہو گئی ہے نیٹ ورک اور نیٹ ورک کا رینج دے دیتا ہوں کہ یا نیٹ ورک کون سا کون فی گر ہو گا 192 168 1.0 255 .255 .255 .0 اور اس کو ڈی فال گی پی ڈال دی ای ڈی ڈی فال راوٹ 192 168 1.1 ڈال دیا میں نے سی اس میں جو آئی پی دی ہے یہ کون تھی دی ہے یہ جو اس راوٹر کے انٹرفیس پی دی تھی وہ میں نے 1.1 ہی دی تھی نا وہ ڈی فال گی ٹ میں سی گمنٹ سے بہار جانے کا راستہ سی سر سر ور کی جگہ راوٹر استعمال رہے ہیں سر ور میں تو ہمارا ڈی ٹی چمہ ہوتا ہوتا اس طریقے سے راوٹر میں بھی چی کیا کہتے تھا آپ سر ور سے راوٹر میں کیا ڈی فرینز بتا رہے تھے سر میری کیا تو ہمارا جیسے ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹا کلیکٹو ہوتا ہے اس میں کچھ ڈیٹا وغیرہ ہوتا ہے ڈی پی ہمارا ہوگا راوٹر میں ڈیٹا تھوڑی ہوگا راوٹر میں ڈی ایس سی پی کا کام لے رہے ہیں پورا سر ور یوز نہیں کر نا اس سائٹ سے یہ تو بات ہو رہی تھی کہ پیسو کی بات آتی ہے سر ونڈوز جب لیں گے تو ونڈوز 2019 کا جنیون مرجن لینا پڑے گا کیونکہ منہ اگر ہم اس کا سیکیورٹی آرڈٹ کروائیں گے تو سیکیورٹی آرڈٹ کا کمپلائنس کی ریکوئرمنٹ ہوگی کہ آپ جنیون ونڈو ہونی چاہیے وہ یہ نہیں بولے گا کہ سرور ایک سی ڈی لے لی اور ایک کئی ونڈو بنا لو اور پیسے بچا لو کیونکہ راوٹر آلڈی ایدھر سٹان گو آوائے سر اس کلاس کو اس لیب کا نام کیا ہے اس لیب کے دو نام ہیں پہلے ہم نے راوٹر کا اپڈیٹ کرنا سیکھا ہے سویچ کے آپریٹنگ سسٹم کا اپڈیٹ کرنا سیکھا ہے بیک اپپ لینا سیکھا ہے اور ابھی ہم راوٹر کو ایدھر ڈی ای سی پی سرور کنفیگر کرنا سویچ کا اپڈیٹ کرنا یا آئی ہو اس اپڈیٹ کرنا اس کا اپڈیٹ سسٹم اپڈیٹ کرنا ابھی دیکھیں ادھر سے میں چیک لگایا ہے رکویسٹنگ ای پی ایڈرس دیکھیں اس نے کون سا ایڈیٹ چیک لگا رہا ہوں نا یہ میں نے آپ پہلی بتایا دا وینڈو سٹال کرتے وی چیک لگا ہوتا ہے تو اللے ٹھوالٹ پہ آپ آئی پی ایڈرس اٹھا لے گا کچھ ہو نہیں سکین میں کچھ موو نہیں گاتی موو نہیں گاتی ایک سیکن رکھے باکیوں کی موو نہیں کر رہی ہے سب آپ کی موو نہیں کر رہی ہے اس میں تو موو کر رہی ہے سب میری بھی موو نہیں ہو رہی ہے سب میری بھی مو نہیں رہی ہے وہ ایک جگہ رکاب ہے میرا مسئلحہ ہوتا سب آپ کی عباس بھی نہیں آتی نا لیکن سب سکرین سٹر گئی بھی اقل اگر سلے رہا دی آ اچھا تو خیر اب یہ لیپ تو ہو گئی ہے اس میں آئی پی پروائیڈ کر لیے آئی پی پی سی 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 اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ہم نے ایک مہنگ سرور کی جگہ جو ہمارا راؤٹر تھا جو ہمارے مین ڈیٹا سینٹر سے کنیک کر رہا تھا اس جی کو ڈی سی پی سی 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 اب آپ کے کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو پوچھ لیں اور پی پر کے ریلیٹیڈ سوالات ہوں تو پوچھ لیں سی سی پی پی سی کو رکھیں کہ یٹ کہاں شو کر رہا ہے کہ 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 ڈی سی اگر دیکھیں لکھا دیکھیں لکھا رہا رہا ڈی سی سی آپ کی سکرین سکرین گئی ہے اچھا ایک سیکنڈ رکھیں گا دیکھیں اب آگئی سکرین شیئر ہو رہی ہے 1.2 جی 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 سیئے سر ہو گئی ہے سکرین شیئر تو کھینے ہوں سکرین شیئر ہے اچھا تو آپ ریفریش کھلنے میں تو کلیاتا ریفریش اپنی ریپاس سے تو شو ہو رہی ہے ملاب اگر 2 PCز میں کممکیشن ہو رہی ہے یا نیٹ ورکنگ ہی تو پڑھ رہا ہے اگر ایک بچے سے کممکیشن ہو رہی ہے تو باقی سب سے بھی ہونی چاہیے تو یہ ہماری لیپ تھی ڈی اے سی پی سرور کی آئی پی ورژن فور کے تو اب آپ کے مجھے پیپر کے لیے آس سے دن بچوں کو سوالات تھے وہ پوچھلے میرے چاہے کیا مسئلہ آ رہا ہے سر یہ میرا جو سکرین شوٹ ہے میں نے پیپر کو آپ کو شیئر کیا تھا آپ نے آئی ہوپ دیکھ لیا ہوگا سر تہا نام ہے سر میرا کیا شیئر کرنا تھا سر سکرین شوٹ شیئر کیا تھا جو پیپر کلیئر کر کے آپ ایسا کریں میں آپ لوگ مجھے واتس اپ کر دیں جن کے مسئلہ ہیں میں ابھی سسٹم پہ بیٹھا ہوں میں وہ ابھی سالف کر دیتا ہوں اس کے کمیگیشن میں پروبلم آ رہی ہے سر جو کلیئر کر دی ہو تو کوئی ایسو نہیں ہو تو آپ کوئی ساری تیسیٹن ہو جائے گی نا سر جن کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دیتی ہے ہاں جنہوں نے ٹیسٹ دیتی ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے میں ابھی فائنل اور فیڈ بیک کھول دیتا ہوں ان کا فائنل فیڈ بیک بھی دے دیں تاکہ ان کا سیٹی فیڈ بیک شو ہو جائے سر فائنل فیڈ بیک کیسے ہمیں دینے یا آپ نے دینے سر بھائی آپ نے دینے میں کیوں گا سر ایک منٹ جب آپ دوبارہ مجھے پتا سکتے ہیں ایسے آپ نے فائنل فیڈ بیک کیے لئی کیا دینا پڑے گا ایسے آپ نے چپ ٹیک زندی ہے میں سے فائنل لیں گے یا فیڈ بیک دیں گے پہلے فیڈ بیک کا پیپر دیں گے اور پھر فائنل کو اپن ہو جائے گا اوٹو پہ اور پھر آپ کو سیٹی پر ایلوکیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلے فیڈ بیک دینا پھر اس کے بات فائنل کو دیں گے پہ جانا ہے سر فائنل تیسٹ بھی ہے نا سر وہ فائنل تیسٹ ہی ہے نا سر ہاں وہ فائنل تیسٹ ہی ہے دیئے گا سر سر یہ موڈیوز ون کا فائنل تیسٹ کے پیر ایلوڈ آئے گا سرٹیفیکٹ بھی لے گا کیا چیز موڈیوز ون کا ہمیں سیٹیفیکٹ اس پہ ملے گا موڈیوز ون کا آپ کو سیٹیفیکٹ ایلوکیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی سر ایک رہ گیا ہے انشاءاللہ کل کرکہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے صحیح چلیں صحیح بس پھر میں ایڈ کرنا ہوں جو آپ اسیسپینٹ وانگرہ کے بات ہیں وہ مجھے وٹس اپ کرتے ہیں میں ایک ایک کو ایسے ریپلائی کر دیتا ہوں انہوں نے کمیونکیشن ایرہ رہا رہا ہے موڈیوز